تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر اگر دہات والے پڑھنے کا احتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں اور بھی مزید شرائطیں ان کے ہیں لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں سب پر واجب ہیں اور فتوہ اس میں صاحبین کے قول پر ہے تو اس لیے جو بھی آقل بالغ ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو نو زلہجہ کی فجر سے لے کے تیرہ زلہجہ کی اثر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں عورتیں آہستہ پڑھیں گی مرد بلند آواز سے پڑھیں گے ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے کیا عید الازحہ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے ابو عمار سعودی عرب سے نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑھے گی کیونکہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی کیونکہ فرض نماز کے تابع ہیں یہ تکبیرات لیکن جو ویسے ان ذلہجہ کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنا چاہیے تکبیرات پڑھنی چاہیے تو وہ حائزہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے تو وہ سب پڑھیں عورتیں بھی مرد بھی موسیقی موسیقی